پنجابی گانی کی شوٹنگ کے دوران خود کو دلیر بتانے والے صدو موسی والا اصل زندگی میں بھی پورے دلیر ثابت ہوئے انتیم شنوں میں بھی صدو موسی والا موت سامنے دیکھ کر ذرا سا بھی نہیں ڈرے بلکہ آروپیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اس بات کا کھلاسہ صدو موسی والا کے ساتھ ان کی دھار گاڑی میں سوار ان کے دو قریبی دوستوں نے لدھیانہ کے ڈی ایم سی اسپتال میں کیا دو نے بتائی کہ صدو موسی والا نے بھی آروپیوں کو سامنے دیکھ کر ڈرنے کی بجائے اپنے لائسنس ہتیار سے گولیاں چلائیں تھی لیکن آروپیوں کی سنکھیا زیادہ تھی اور ان کے پاس آدھونک ہتیار تھے اس سے گولیاں لگاتار چل رہی تھی اس کے علاوہ آروپیوں نے صدو موسی والا کی کار کو چاروں طرف سے گھر لیا تھا تابر توڑ چل رہی گولیوں کے کارن گولیاں گاڑی میں تو لگی ہی ساتھ ہی صدو موسی والا کے شریر کو بھی چھلنی کر گئے اس کارن صدو موسی والا نے موقع پر ہی دم دوڑ دیا شکدیب سنگھ ورف صدو موسی والا کے قریبی دوست جو گولی لگنے سے زکمی ہوئے اور اس سمیں ڈی ایم سی اسپتال میں بھڑتی ہیں انہوں نے بتائے کہ گروہویندر سنگھ پیچھے بیٹھا تھا اور گروہویندر سنگھ صدو موسی والا کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا گروہویندر سنگھ کے انسار جیسے ہی وہ گاؤں سے کچھ دور پہنچے تو سب سے پہلے ان کے پیچھے سے ایک فائر ہوا تھا اور ایک گاڑی ان کی گاڑی کے آگے آ کر رک گئی تھی پیچھے والا فائر اس کے باجو میں لگا اور وہ نیچے جھک گیا تب ہی ایک یوک تابڑ توڑ فائر کرتا ہوا گاڑی کے سامنے آیا اور اس نے کئی راؤن فائر کیے گروہویندر سنگھ کے انسار موسی والا نے بھی اپنے پسٹل سے جواب میں دو فائر کیے مگر سامنے والے حملہور کے پاس آٹومیٹک گن ہونے کے قارن وہ لگاتار فائرنگ کیے جا رہا تھا جیسے ہی صدو موسی والا نے دو فائر کیے تو ان پر تینوں طرف سے فائرنگ ہونے لگی تھی گروہویندر نے یہ بھی بتائے کہ صدو موسی والا نے ایک بار گاڑی کو بھگانے کی کوشش بھی کی مگر دونوں طرف سے گھر لیا گیا تھا اس کے بعد اس نے بینہ ڈرے شیرو کی طرح مقابلہ کیا اور خود بھی گولیاں چلائیں لیکن سامنے سے گولیوں کی بوچھار زیادہ تھی جس کارن انہیں گولیاں لگی اور سنگھر صدو موسی والا نے موقع پر ہی تم دوڑ دیا فیلال اس فیڈیو میں اتنا ہی نمسکار